بہی بہی کرے بہی کرے کے پاس کشمیر پاور ڈالرپمنٹ کورپیشن لیمٹیڈ کے پاس ہے وہ ابھی تک انہوں نے ریلیز نہیں کیا جو ہمیں اشورمز بھی ملا تھا ری آرگنیزشن ٹونٹی ٹونٹی نائن ٹونٹی نائن کے تحت جو ہم نے ان کی ٹونٹی نائنٹی نائنٹی سوری نائنٹی انہوں نے اشور کیا تھا کہ ابھی تک انہوں نے جوں سے انکی مدد کانون میں جوں سے تون نہیں ہو رہی ہے اور انہیں سن پا رہے ہیں لیکن پھر سے انہوں نے نیا بڈن جو ہم پہ دیا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے کنٹریکٹس نکالے ہیں پروجیکٹس نکالے ہیں جو آر ڈی ایسس سکیم کے نام سے جانی جاتی ہے جس میں لوکل کوئی بھی کنٹریکٹر اس میں کالیفائی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ بڑے کنٹریکٹس ہیں اس میں سارے آوٹسائیڈر فرم اور بدقسمتی کے اور علمیہ کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کھالی مطلب تین ہزار چار ہزار پہ جو اگر کوئی آئٹم دیتے ہیں وہی یہ باہر کے کنٹریکٹرس کو بیس بیس ہزار میں دیتے ہیں وہی آئٹم ہم یہ موضبانہ گزارش کرنا چاہتے ہیں ایل جی ایڈمیسٹریشن سے ہم یونین ہون میسٹری سے بات کرنا چاہتے ہیں اس میں موالیفیکیشن کے لئے موالیفیکیشن کے لئے موالیفیکیشن پہ بیٹھے ہیں وہ سائلنٹ پارٹرس ہیں ان کمپنیوں کے جن کو ایک ٹھیکے دینا چاہتے ہیں وہ سائلنٹ پارٹرس بیٹھے ہیں اس کا پروف یہ بھی ہے کہ جو ایکس ریٹائر ہو گئے وہ ریٹائر ہو کے ہی ان کمپنیوں میں چلے گئے وہ پارٹریشپ پہ کام کرتے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو آر ڈی ایس سکیم آر ڈی ایس سکیم ہے اس کو ریوک کیا جائے تاکہ ہم فلال جو ٹنڈرنگ پروسس اس کی جو ابھی چل رہی ہے تاکہ ہم بھی نئے سے اس کی ٹنڈرنگ ہو تاکہ ہم بھی لوکل 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 جو کنٹریکٹر سے لوکل جو انڈسٹری ہے وہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کرے گی اور اس میں جو ٹیکزیبل سٹرچر آف جہنڈ کے ہے وہ اس سے ڈیمالش ہو رہا ہے اور یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے وہ بار بار اشور یہی کر رہی ہے کہ ہم لوکل یوت کو ایمپاور کر رہے ہیں سیلف ایمپلائیمنٹ جو سکیم ہے وہ زیادہ جیادہ ہم یہ کر رہے ہیں ایمپاور کر رہے ہیں اور اس سے لیے میں ہمیں میند کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو ویرو کے درستر ٹیکنو کریٹس یہاں کے ہے وہ اس کو ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں دیٹ مینز جو منسٹری آف جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے اس کے جو اشورنسے پی ایم صاحب کے جو ہنریبل پی ایم کے جو اشورنسز ہیں رگارڈن ایمپاورنگ یوت سیلف ایمپلائیمنٹ وہ یہ ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں